اسلام علیکم ایٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں سادیہ بخاری ناظرین ضروری نہیں کہ یوٹیوب سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر آپ چٹ پٹا یا غیر ضروری مواد ڈال کر ہی وائرل ہو سکتے ہیں بلکہ کچھ مصبت چیزیں اور وطن عزیز کا مصبت چہرہ اجاگر کر کے بھی آپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج ایک ایسی پرسنیلٹی موجود ہیں جو پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے مشن پر کام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا کنٹنٹ وائرل ہو رہا ہے میں بات کر رہی ہوں عبد الرحمن صاحب کی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم اسلام علیکم اٹھیکم سر آپ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ سوشل میڈیا سیریس جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک موضوع جگہ ہیں لیکن آپ نے پاکستان کے حوالے سے مصبت خبروں کو ہی کیوں چونا دیکھیں دی میں جب جنلیزم میں آیا تو میں نے دیکھا کہ انویسٹیگیٹیو جنلیسٹ تو بہت سارے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اب ان سے بہتر کرنے کی سپیس بہت تھوڑی بچتی ہے ایک چیز جو لوگ نہیں بتا رہے کسی کو وہ پاکستان کا وہ ایک مصبت پہلو ہے جو ہم صرف مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے تو میں نے کہا ان کو ڈک آؤٹ کیا جائے تو اس کوشش پر میں نکلا تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ اب سوشل میڈیا پہ صرف غیر ضروری کانٹنٹ دیکھنے لوگ نہیں آتے لوگ اچھا کانٹنٹ بڑے بڑے سیریز پڑے لکھے لوگ بھی آتے ہیں تو وہ لوگ پھر اچھا کانٹنٹ دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس طرح کرتے کرتے لوگ ملتے گئے اور ایک کاروہ بنتا گیا زبردست ہوگی صرف یوٹیوب پر جو لوگ یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر کمائی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوبرز کو کس طرح کا مواد اپلوڈ کرنا چاہیے دیکھیں میرا تو کہنا یہ ہے کہ آپ کچھ کریٹیو چیز کر کے دکھائیں ابھی تک تو اب جو رواد چلا ہے بدقسمتی سے مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے دیکھے جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک ویڈیو بنائی ہے کسی ٹاپک پہ تو اس کو دیکھ کر سو یوٹیوبرز ویسی ویڈیو بنا لیتے ہیں کسی ایک شخص نے کچھ چیز حیران کن کی ہے تو ہر یوٹیوبر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اس کی ویسے کوئی کریٹیوٹی دیکھنے میں نہیں آ رہی اور پھر جو ایک واحد مقصد ہے تمام یوٹیوبرز کا وہ صرف پیسہ کمانا رہ گیا ہے تو پیسے کی دوڑ ایک ایسی دوڑ ہے جو ٹھیک ہے آپ پیسہ کمائیں ضرور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اپنے ملک کو بھی سرف کریں اپنے لوگوں کو سرف کریں خود کو گروم کریں میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں اور صرف ڈالر کی دوڑ جو ہے وہ سب سے آگے نکی گئی ہے لیکن سر یہاں پہ اگر ڈیلی ویلوگنگ کی بات کی جائے تو اس حوالے سے آپ کیا گئیں گے یہ مجھے ذاتی طور پہ تو بہت نفرت ہے اور سپیشلی جو فیملی ویلوگنگ ہوتی ہے یعنی کہ آپ اپنے گھر کے معاملات لوگوں کو دکھا کر اس سے پیسے کماتے ہیں اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے پھر جب کبھی آپ کی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے آپ کی بیوی کی آپ کی کسی اور خاتون کی گھر کی پھر آپ جا کے یوٹیوب پہ باقی جگہ پہ رو رہے ہوتے ہیں فائے کو آپ کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ پہلا موقع ہی کیوں جنریٹ ہونے دیا جس کی وجہ سے لوگ آپ کے گھر کے اندر جھانکیں آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جب آپ فیملی ویلوگنگ کریں گے تو ایک قسم کا آپ نے کیمرا اپنے گھر میں لگا رکھا ہے ہر وقت کے لیے جو آپ کے گھر کی روٹین کے اکٹیوٹیز دکھائے گا تو پھر آپ جس شخص کو دکھائیں گے وہ آپ سے مزید کچھ دیکھنا چاہے گا تو انسان کے ایک چھوٹی سی بری عادت بھی ہے کہ وہ لوگوں کے معاملات میں بلا وجہ انٹروڈ کرتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے پھر غیبت کرتا ہے تو اسی چیز کو آپ نے ویڈیو کا رخ دیا ہے تو فیملی ویلوگنگ مجھے اس حساب سے ذاتی طور پر بری لگتی ہے ہاں آپ فوڈ ویلوگنگ کریں ٹریول ویلوگنگ کریں اس میں کوئی نئی جہتے لے کر آئیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن صرف اپنی فیملی اپنے خاندان اپنی بیوی اپنے باقی اہل ویال کو دکھا کر آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں چند ڈالر چند روپے تو آپ کما لیں گے لیکن at the end of the day آپ کو وہ سکون یا آپ وہ عزت نہیں کما پاتے جو آپ کو ملنی چاہیے سر جو یوٹیوبرز ہیں ان کی کمائی کے لیے آپ نوجوانوں کو کیا سیجسٹ کریں گے کہ یہ فیملی ویلوگنگ کے علاوہ کیا ایسا کریں کہ ان کی انکم بھی ہو اور ویلوگ بھی اچھا ہو لیکن یہ بہت کچھ کیا نہ سکتا ہے اب میں کئی ایسے یوٹیوبرز کو دیکھتا ہوں جو لوگ اپنے گاؤں کی چیزیں لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں گاؤں کا رہن سین کیسا ہے کھانا پینا کیسا ہے رسم و رواج کس طرح کے ہیں ان کی ڈیلی روٹین مثلاً صبح اٹھتے ہیں ناشتے کے بعد وہ فصلوں میں چلے گئے فصلوں میں کیا کیا کام کیا انہوں نے شام کو بیٹھتے ہیں پھر عید پہ باقی موقع پہ وہ پورا جو فیملی کے علاوہ دوست اب آپ کیسے ملتے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک نئی ڈیمنشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوگ اس کو بڑا پسند کریں خاصاً وہ طبقہ جو پاکستان سے باہر جا چکا ہے پہلے دیہات میں رہتا تھا یا وہ لوگ جو دیہات سے شہروں میں کنورٹ ہوئے ان کی یاد دیں تو ہیں اپنے دیہات کے ساتھ تو ان کو اس پر مزہ آتا ہے پھر فیملی کے علاوہ آپ کے پاس بہت بڑا آپشن ہے کہ آپ ٹریول وی لاغنگ کریں ٹریول کے اندر آپ کا بہت بڑا آپشن بہت زبردست آئی ہے بہت بڑا آپشن پھر آپ تو اے آئی آگئی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس بیس مختلف ویڈیوز بنتی ہیں تصویریں بنتی ہیں آپ اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں تو سکائیز دا لیمٹ پہلے دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اس فیلڈ کے اندر ہے میں تمام سوشل میڈیا میں آنے والوں کے جو بھی لڑکے لڑکیوں کے جوابات میں کہتا ہوتا ہوں اگر تو آپ ایک ہزار ویڈیوز بنانے کا کانٹینٹ ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر اس کو بطور ایک بزنس ضرور اڈاپٹ کریں کیونکہ لوگ آ جاتے ہیں ان کے پاس بمشکل آٹھ دس ٹاپک ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے تو یہ کام کوئی ایک دو دن کا نہیں ہے اگر آپ نے پراپر بزنس کرنا ہے اپنے یوٹیوب یا فیس بک یا اپنے سوشل میڈیا سے پیسے کمانے ہیں تو کم از کم آپ کو روز کی ایک ویڈیو تو ڈال نہیں ہوگی ایسا ہی ہے اب تین سو پینسٹھ دن ہے چلے آپ اس میں سے تین سو دن تو ویڈیو ڈالیں گے نا اب چھوٹیاں بھی نکال دیں آپ ایدھے بھی نکال دیں شبراتے بھی نکال دیں تو تین سو دن کا کانٹینٹ ڈھونڈنا اور اس پہ آٹھٹ دس دس منٹ کی ویڈیو بنانا ہے بہت ٹیکٹک دے ہیں صاحب کچھ لوگ تو یوٹیوب چینل سٹارٹ کر کے دو تین دن بعد چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی خواہش میں ہوتے ہیں کہ شاید یہاں سے کوئی خزانہ نکل آئے گا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تین چھے مہینے بعد تو یوٹیوب چینل چلنا شروع ہوتا ہے عام آتنی کا اچھا اگر کوئی بہت پروفیشنل ہے اس کو لوگ جانتے ہیں کوئی صافی ہے کوئی سیلیبلیٹی ہے کرکٹر ہے وہ تو بات الید ہے لیکن اگر کوئی شخص نیا ہے unknown face ہے اس کو جانتا نہیں ہے تو اس کو recognize ہوتے ہوتے monetize ہوتے تین سے چھے مہینے every time ہے تو تین سے چھے مہینے تک آپ نے جیب سے پیسے لگانا ہے یوٹیوب پہ پھر بھی یوٹیوب آپ کو ساتھویں مہینے اتنے پیسے نہیں دیے دے گا جتنے آپ لگا رہے ہوں گی سر یوٹیوب اگر monetization کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کن امور کو متنظر رکھنا چاہیے uploading کے وقت یا جو tag use کرتے ہیں اور vlog upload کر دیتے ہیں چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اچھا اس میں دو تین مختلف آ رہا ہے میرا اس سے کچھ اختلاف بھی ہے کچھ لوگ اس کو بڑا promote بھی کرتے ہیں میرے رزیزی جو رہی یوٹیوب اگر آپ کو title سے پہچانتا ہے جو آپ title لکھتے ہیں پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ description میں detail ڈالتے ہیں اس سے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو recognize کرتا ہے اور کوئی بندہ جب search کرتا ہے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ کو ویڈیو تو پھر آپ کی ان دو چیزوں کو پہلے پکڑتا ہے اس کے بعد مہارین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ hashtag use کر لیں گے یا یہ tags کے اندر جا کے آپ کچھ چیزیں ڈال دیں تو اس سے بہتر ہوتا ہے میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ tags اور hashtags آپ کو ضمنی طور پر supplementary sports ضرور دیتے ہیں لیکن سب سے بڑی چیز جو matter کر رہی ہوتی ہے اگر آپ content english میں discuss کریں تو آپ کا title اچھا ہونا چاہیے description دو سے تین لائلوں کی بڑی اچھی آسان الفاظ میں دیئے ہو جس میں جب کوئی شخص اس طرح کی ویڈیو ڈھونڈے تو وہ ورڈز ڈالے جس سے آپ کی ویڈیوز کے سامنے آ جائیں اس کے علاوہ اگر اردو کے اندر ہم چلے آتے ہیں تو آپ کا جو thumbnail ہونا چاہیے بڑا اچھا ہونا چاہیے کیچی ہونا چاہیے موٹے لفظ ہونے چاہیے اور تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے ہونا چاہیے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ اسی طرح کا تو میں نے فلان کا بھی دیکھا ہے فلان کا بھی دیکھا ہے کیونکہ اب ٹرینڈ آگیا آپ جتنے بھی نیوز چینل ہیں تقریباً ان کے thumbnail سارے ایک جیسے ہونا شروع ہو گئے ہیں عمران خان سے متعلق بڑا حکم آگیا اب روزانہ یہی thumbnail لگتا ہے پتہ لگتا ہے اس ویڈیو کے اوپر بائیس سو ویوز آئے ہیں اٹھتیس سو ویوز آئے ہیں تو یہ چیز بھی جو ہے میں سمجھتا آپ ختم ہونی چاہیے یہ بلا وجہ کا جو سرپرائز دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم سرپیس رکھتے ہیں اب صدی بات بتائیں یہ مدہ آیا ہے جس سے دیکھنا ہوگا دیکھے گا جس سے نہیں دیکھنا ہوگا وہ چلا جائے گا سر اگر بھارت کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا پر بہت کچھ مجود ہے آئی ٹی انڈرسٹری سے لے کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فرم تک بہت کچھ مجود ہے اس کی کیا وجہ جی انڈیا ہم سے ایکانومی میں دس گناہ بڑا ہو گیا پہلے وہ صرف ہم سے سائز میں آبادی میں چھے گناہ بڑا تھا اب ہم سے ایکانومی میں دس گناہ بڑا ہو گیا اور پھر وہاں پر وہ پابندیاں نہیں جو ہمارے ہیں مثلاً معاشی طور پر ہم دو سال ٹھیک رہتے ہیں تین سال ہمارے خلاف گزرتے ہیں پھر وہاں پر یوٹیوب کا حب ہے آج بھی جو لوگ یوٹیوب کے بڑے کانٹنٹ کریٹرز ہیں انہیں اگر یوٹیوب سے ہلپ چاہیے پاکستان میں رہتے ہوئے تو انہیں انڈین بندہ لوٹ کیا جاتا ہے جو انہیں ہلپ کرتا ہے تو وہاں پر یہ بہت ہے پھر وہاں پر ورائٹی بے شک بہت زیادہ ہے ان کی کونتیس کے قریب سٹیٹس ہیں بھاند بھاند کی قومیں ہیں ان کی زبانیں ہیں ان کے لباس ہیں ان کا کھانا پینا ہے ہمارے پاس مشکل پانچ بڑی قومیں کہتے ہیں جو آباد ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی ورائٹی بھی نہیں ہے تو یہ بجوہ بھی ہے کہ وہاں پر کانٹنٹ زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے سرکھ مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے یوٹیوبرز کے حوالے سے ان کو ایسی کون سی فسیلیٹیز دینی چاہیے یہ تکنیک کی سہولیات دینی چاہیے جس سے ان کی انکم بھی جرنیٹ ہو اور جو بیروزگاری آج کل دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ بھی کام موجودہ کومت تو چاہے گی یوٹیوب بند ہی ہو جائے اس سے پہلے وہ ٹویٹر ایکس کو بند کر چکے ہیں فیس بک کو ڈاؤن کر چکے ہیں موجودہ کومت سے کوئی ایس اج کوئی امیدیں لگا نہیں سکتے تو ویسے پاکستان میں یوٹیوب یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سارے اور سپیچلی فیس بک کے لیے بھی منٹائزیشن کے لیے کو مت کوشش کرے تو یود کو نئی جاپس مل سکتے ہیں پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو باہر بیٹھے وئے لوگ ہیں یا فورنرز جو ہیں اگر آپ کو کانٹنٹ دیکھیں گے تو وہ ٹوریزم کے لیے پاکستان آئیں گے آپ کا ریونیو بڑھے گا تو یہاں پر لوگوں کو نوکلیاں ملیں گی سوشل میڈیا پر ٹوریسٹ آئے گا تو وہاں بھی نوکلیاں ملیں گی تو بڑی ون ون سپریشن ہے تو سر یہ جو نیو یوٹیوبرز ہیں جو اب جو بھی کوئی اٹھتا اور یوٹیوبر بن جاتا ہے اور ہر کوئی سب سے بڑا بہترین یوٹیوبر بنا ہوا ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس سوالے سے کیا چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کن چیزوں پر کام کرنے کی ان کو ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں جو نئے یوٹیوبرز ہیں یہ بلکل بھی ریسرچ نہیں کرتے اور تھوڑی سی بھی ایفرٹ نہیں کرتے کہ یار ہم نے اگر ایک مکھی کے اوپر مکھی مارنی ہے تو چلے اس کی لوکیشن چینج کر لیں وہ لوکیشن چینج کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تو یہ سب سے بڑی ہماری جو کمی ہے کہ ریسرچ کی ہمارے ہاں ہر جگہ کمی ہے اور اس ریسرچ کے نہ ہونے کے ویسے ہمارے ہاں ورائیٹی بھی کم ہے اور ورائیٹی کم ہونے کے ویسے ہم آہستہ آہستہ یوٹیوب سے باقی پلیٹ فارم سے بہر بھی ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک جیسا کانٹیٹ آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے سر ٹک ٹک کے حوالے سے کیا کہنا جائیں گے ٹک ٹک پہ بھی اتنی زیادہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے لوگ اس پہ بھی کانٹن ڈالیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹک ٹک پہ ڈانس کے علاوہ کس طرح کا کانٹن جو ہے وہ انفرمیٹی بھرا جائے جی اب جو ہے ٹک ٹک کے اوپر ٹک ٹک خود ڈانس کے علاوہ باقی کانٹن کو زیادہ پرموٹ کرنے لگا ہے میں ذاتی طور پر کہ ایسے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے چاند ہفتے پہلے اپنا ایک چینل بنایا تھا سیریس کانٹن ڈاکٹر کی ایک ایمی بیس ڈاکٹر ایک کارڈیالوجی سیریس کانٹن بناے گا اور ان کی ویڈیوز باقاعدہ وائرل ہیں پھر میں تحقیق کی تو پتہ لگا اب ٹک ٹک ایڈوکیشن سے متعلق فائنانس سے متعلق ہیلتھ سے متعلق ویڈیوز کو زیادہ پرموٹ کرتا ہے اب ٹک ٹک کی بھی خواہش ہی ہے کہ ہم صرف انٹرٹینمنٹ سے نکل کر پاکستانی انفرٹینمنٹ کی فیلڈز پہ بھی جائیں تو جو لوگ ٹک ٹک میں جانا چاہتے ہیں بہت اچھا میڈیم ہے وائرل ہونے کے لیے اپنی ویو شیپ بڑھانے کے لیے یوٹیوب سے بڑا میڈیم ٹک ٹک ہے سر ٹک ٹک اور انسٹا گرام جی انسٹا گرام بہت بڑا ہے تو مجھے چونکہ ایکسپیرنس زیادہ ٹک ٹک کا رہا میں نے بھی تین چار مہینے پہلے جوائن کیا مجھے اس کے بڑے اچھے ایزرٹس آئیں تو اس حساب سے ٹک ٹک سے پھر آپ کی آرڈینس یوٹیوب پہ بھی شفٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ یوٹیوبرز ہیں انہیں ٹک ٹک پہ ضرور آنا چاہیے اپنے چینل کو وہ اٹیج کریں یوٹیوب کو ٹک ٹک کے ساتھ تو ان کی آرڈینس بڑھے گی ان کے ویو شپ بڑھے گی ان کے پیسے بڑھیں گے ان کو فائدہ ہوگا سر تینک یو فور بینگ ہیر اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجے گا اسی کے ساتھ سادیا بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ